بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بائیوگرافی سیریز کے کس نمبر دس میں ہم بات کریں گے تحریک لبک پاکستان کے مرکزی امیر علامہ خادم حسین رزوی کے بارے میں علامہ خادم حسین رزوی 22 جونس سن 1964 کو ظلہ اٹھکی علاقہ نکاتوت میں پیدا ہوئی آپ کے والد کا نام حاجیلال خانتہ علامہ خادم حسین نے چوتی جماعت تک اپنے گاؤں میں تعلیم حاصل کی اس کے بعد آپ نے جہلم کے ایک اسلامی مدرسہ میں داخلہ لی لیا اور چار سال کے عرصہ میں یعنی بارہ سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا دو سال کے عرصہ میں آپ نے علم تجوید بھی حاصل کی سن 1980 میں آپ نے لاہور کے مشہور اسلام مدرسہ جامعہ نظامیہ رزویہ لاہور میں داخلہ لیا اور درسی نظامی کی تعلیم حاصل کرنے لگے آٹھ سال کے عرصہ میں یعنی سن 1988 میں آپ نے درسی نظامی کی تعلیم مکمل کی حضر کرام علامہ خادم حسین رزوی کے اساتز کرامے مفتی عبدالقیوم حزاروی مفتی محمد صدیق حزاروی مفتی عبداللطیف نقشبندی مفتی محمد نجیب نقشبندی مفتی عبدالحکیم شرف قادری اور مفتی عبدالسطار صحیح شامل ہے سن 1990 میں آپ نے جامعہ نظامیہ رزویہ لاہور میں علم و صرف کا درس دینا شروع کیا سن 1993 میں محکمہ اوقاف میں آپ کی نوکی لگئی اور آپ کو دربار سائنگ کھانگا والے گجرات میں حطابت و امامت کی فرائض دیئے گئے اس کے بعد آپ نے حضر شاہ ابو المعالی کی مسجد میں بھی امامت اور خطابت کی حکومت وقت پر تنقید کی وجہ سے چار مہینے کے لئے آپ کو نوکری سے موطل کیا گیا اب آپ کو بحال کیا گیا تو آپ کو داتا دربار لاہور کے قریب پیر مکی مسجد میں خطابت و امامت کی فرائض دیئے گئے ناظرین کرام آپ نے یتیم خانہ چوک کے قریب مسجد رحمت علی العالمین میں بھی خطابت و امامت کے فرائض سرانجام دیئے ہیں سن انیس سو چورنوے میں آپ کی آپ کے چچا کی بیٹی سی شادی ہو گئی آپ کے دو سہفزادیں اور دو سہفزادیاں ہیں آپ کے سہفزادوں کے نام محمد سعد حسین رزوی اور محمد انس حسین رزوی ہیں سن دو ہزار سات میں آپ کے بائی اپنے گاؤں میں ایک مسجد کی تعمیر کر رہے تھے اس کی دعوت پر آپ اپنے گاؤں جا رہے تھے راستہ میں تلگنگ کے مقام پر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ کے دماغ کو چوٹ لگی جس کی وجہ سے آپ کے جسم کا نچلا حصہ معذور ہو گیا اور آپ ویلچئر پر زندگی گزارنے لگی جب سلمان تاثیر ملعون کو غازی ممتاز حسین قادری نے قتل کیا اور حکومت وقت نے ممتاز قادری کو گریفتار کیا تو آپ نے ممتاز قادری کی حمایت کی اور آپ نے غازی ممتاز قادری کی گریفتاری کو ناجائز کرا دیا جس کی وجہ سے آپ کو محکمہ اوقاف کی نوکری سے نکال دیا گیا آپ نے احتجاج کیا دوہزار سترہ میں فیضاباد درنہ دیا مختلف مقدمات میں آپ کو گریفتار کیا گیا بعد میں آپ کو رہا کیا گیا چبیس جولائی سن دوہزار سترہ میں تحریک لبیک پاکستان کی بنیادے کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آپ کی پارٹی کو کرین کا انتخاب نشان دیا سن دوہزار اٹارہ کے عام انتخابات میں تحریک لبیک پاکستان نے بائیس لاکھ چونتی سزار تین سو سولہ ووٹ لیے اور تحریک لبیک پاکستان ملک کی چوتی بڑی سیاسی جماعت بن گئی پنجاب میں تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نون کے بعد تحریک لبیک پاکستان پنجاب کی تیسری بڑی سیاسی پارٹی بن گئی ناظرین کرام اللہمہ خادم حسین غزی اللہمہ اقبال کے بہت مداحتیں آپ اقبالیات کے مہرتیں آپ کو اللہمہ اقبال کے بہت سے اشعار زبانیات آپ کو فارسی زبان پر بھی مکمل دسترس حاصل تھا اللہمہ خادم حسین غزی نے صرف نہو پر ایک کتاب لکھی جس کا نام تحسر عباب صرف ہے اس کے علاوہ آپ نے متولیات خاتمہ کے نام سے بھی ایک کتاب لکھی ہے آسیا ملونی کی منونہ کی رہائی کے بعد آپ نے تجاز شروع کیا آپ کو گریفتار کیا گیا مئی دو ہزار انیس کو آپ کو قید سے آزاد کیا گیا فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے بھی آپ نے درنی دیے دادر اکرام ممتاز اسلام آباد درنے کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہو گئی انیس نومبر سن دو ہزار بیس کو شیخ زید ہسپتال لاہور میں چومن سال کی عمر میں جمرات کے دن آپ کا انتقال ہو گیا اکیس نومبر سن دو ہزار بیس کو دس بجے صبح لاہور کے مینارے پاکستان پارک میں آپ کا نماز جنادہ پڑا گیا عزوری کرام آپ کا نماز جنادہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنادہ سمجھا جاتا ہے آپ کو رزوی مسجد ابو زر میں دھپردی خاک کیا گیا ہے موسیقی